ہیلو گائز آج ہم لاشتے سروائیول رول گیم پلے پہلی بار کھیلنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کی کیسے بیس بناتے ہیں اور کیا کیا چیز لوٹتے ہیں کیا کیا چیز ہے کس پرکار اس کی بیس ہے اور کیا کیا چیز ہم اس میں لرم کسی چیز ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے ساتھ میں تو چلیے ساتھ میں کھیلتے ہیں پہلے مجھے یہ ڈرم ملا ہے جس کو مطور کے دیکھیں گے کیا ملتا ہے اس میں تو اس میں تو اس پیر ملا ہے اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کیا کیا ملے گا اور یہ روڈ کے سائیڈ میں ڈرم کافی سارے ڈرم ہیں تو اس کو بات میں توڑیں گے ابھی تو پہلے 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 اکتھا کر لیتے ہیں سائید مین شروعات جو ہوتی ہے بیس کی اڈ سے ہی ہوتی ہے اڈ ہوتی ہے سٹون ہوتی ہے تھوڑا بہت یوٹیوب سے سیکھا ہے کی گیم کیسے کھیلتے ہیں کافی پسند بھی ہے گیم کھیلنا تو چلیے سرور کرتے ہیں تھوڑا بہت ہے اوڑ کرتے ہیں یہ گھٹا کر لیا اور یہ ریڈ ڈرم میں کیا ہوتا ہے سائید یوٹیوب پہ دیکھا تھا مانے کی ریڈ ڈرم میں آئیل ملتے ہیں تو ریڈ ڈرم توڑ کے دیکھتے ہیں کیا کیا ملتا ہے آئیل ہے اور کروڑ آئیل ہے جس کو ہم ریفائن کر کے پھر آئیل میں گنورٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم کبھی تار ٹائم لگے گا اسے توڑنے میں تو توڑ کے دیکھتے ہیں پٹا پٹ توڑ لیتے ہیں اور کٹھا کر لیتے ہیں تھوڑا کوئی سپیر یہ ساید کوئی بوٹ ادھر سے جا رہا ہے ساید اس کے اوپر لکھا ہوا تھا انڈیب مائنر اور مطلب یہ گیم کی طرف سے ہی بوٹ ہوتا ہے جو آٹو مائنر کی ارٹھا کرتا رہتا ہے بیچارا یہ دیکھو انڈیڈ مائنر لکھا ہوا اس پر اور اس کو ہم تو کل کر کے دیکھیں گے کہ اس کے پاس سے کیا کیا چیزیں ملیں گی کافی اچھے چیزیں ہیں اس کے پاس تو کافی اچھے چیزیں ملیں ہیں اور ہم پھر دوبار درم پڑا پڑا توڑ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کتنی جلدی کیا کیا چیزیں کٹھا ہو جائیں گے ایک بیس بنانے کے لیے تو اب کافی ساری مہنت لگ رہی ہے توڑنے میں دوست میں پہلی بار بول ہوں تو تھوڑا بہت سوچنا بڑھتا ہے بولنے کے لیے کی کیا کیا بولوں کیا نہ بولوں کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں کچھ ہمیں لڑنے کے لیے بھی ملتا ہے جیسے کچھ ہم اگر اڑو برکن کرتے ہیں جس یہ ہے ریسپی ہے ریسپی لڑنے کے لیے ملتا ہے ابھی تو ساری مجھے سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا پروپر کی کیا کیا چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ریسپی ہوتی ہے جسے ہم سیکھتے ہیں تو اسے ہم پھر کراپٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہاؤ ٹو ان لوک یہ کچھ مطلب ہے گیم کی طرف سے کچھ سیف دیئے گئے ہیں سیف لوگ دیئے گئے ہیں جہاں پہ ہم سمان اگر چیزیں رکھیں گے تو وہ لوٹ نہیں ہو پائیں گی یا اگر ہمیں کوئی کل کرتا ہے تو لوس نہیں ہو پائیں گی یا ہم اگر سو گئے ہیں گیم میں آف لائن ہو گئے ہیں اور ہم کہیں پڑے ہیں تو کوئی لوٹ نہیں سکتا کیونکہ وہ لوگ سیف لوگ میں ہوں گی پڑے رہیں گی تو یہ کافی اچھی چیزیں ہیں مگر اس کو ان لوگ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹرائٹیڈیا ہوتا ہے جس کو پار کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی کافی اچھی چیزیں ہیں اس کی طرف سے گیم کی طرف سے یہ اب اپنا جو جبوری چیز ہے آپ سیف لوگ میں ڈال سکتے ہیں اور اسے سرچت کر سکتے ہیں اچھی چیزیں ہیں یہ تو ابھی ساید نئی اپڈیٹ آئی ہے پہلے میں نے جب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا تھا تو یہ سب ایسے چیزیں نہیں تھی تو جو ہر جو کوئی اگر گیم میں آف لائن ہو جاتا تھا ساید اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا کوئی لوٹ نہیں سکتا جیسے ہی آدھے گھنٹے کروس کرتا ہے تو کوئی بھی آپ کا یہ لوٹ سکتا ہے تو چلیے اب کچھ بیس بنایا جائے تھوڑا بہت اور اڑی کٹھا کر لیا جائے اور یہ نیٹل ہوتا ہے نیٹل سے ساید ہم اپنا ہیلتھ ریکاور کرنے کے لیے وہ بنا سکتے ہیں اسے کچھ بولتے ہیں ہیلتھ کی طرح ہوتا ہے اور تھوڑا بہت اور اڑی کٹھا کر لیتے ہیں اور سٹون بھی کر لیتے ہیں تاکہ پھڑا پھڑا اپنے بیس ایک ہی بار میں بن جائے تھوڑا بہت سٹرونگ بن جائے تو بیس یہیں پہ اچھا رہے گا ساید بنانا اور یہاں ساید یہ ہی پہ اچھا رہے گا دیکھتے ہیں کیا کیا بنتا یہاں چیزیں بعد میں ہم یہ یہاں سے کٹ دیں گے تاکہ اور ہمیں جگہ مل جائے بیس بنانے کے لیے تو بڑا بڑا اپنا تیار کر لیتے ہیں بیس اپ سائیڈ سائیڈ کا کور کر دیں ابھی ابھی تم چھوٹا ہی بیس بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی چیزیں اس میں لگتی ہیں بنانے کے لیے اور یہاں پہ دروازہ لگا دیتے ہیں پٹا پٹ اور اندر چل کے اوپر کا بند کر دیتے ہیں اور نہ کوئی آکے لوٹ جائے گا ہمارا سامان جو ہمیں کٹھا کریں گے اور یہ ساتھ کے ساتھ ہمارا ہے اس کا جو گیم کا وہ ہوتا ہے ایک رول ہوتا ہے وہ بھی پورا ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں آٹومیٹک چیزیں ملتی جا رہی ہیں اس میں جو سامان آٹومیٹک ملتا جا رہا ہے تھوڑا بہت ہم اکٹھا کر کے لائے ہیں وہاں سے تو یہ ہم اس میں لوگ لگا دیتے ہیں اب بھی وہاں لوگ چیک کر سکتے ہو 7668 ہے ابھی بھی گیم میں آکے کوئی کھولنا ہے اگر تو آرام سے ہمارا لوٹ سکتے ہو ابھی تم ویڈیو بعد میں اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ لوٹ نہ باؤ جب گیم ختم ہو جائے تو پھٹا پھٹا ہم لوگ لگا دیتے ہیں اور سارے چیزیں پھٹا پھٹ کر لیتے ہیں ابھی تو ہم نے بس ابھی ایک ایک ریوالور آپ کریئٹ کر لو کیونکہ ریوالور کے لئے اب ہمیں چاہیے آئرن بار آئرن بار ہمارے پاس ہے نہیں آئرن بار کافی زیادہ چاہیے جو وان ٹو فائف آئرن بار چاہیے اب آئرن بار تو اکٹھا تو ہوگا نہیں ایسے اس کو تو ہمیں کرپٹ کرنا پڑے گا تو بیچ بیچ میں میں تھوڑا بولن نہیں پاؤں گا کیونکہ میں مجھے سوچنے پڑتا ہے کہ کیا بولوں ایک سر گیم میں پس ٹائم کھیل لہا ہوں تو مجھے سمجھنا بھی ہے اسے کس چیز کو کیا کیا بولتے ہیں کیا نام ہے کس چیز کا اس ویسے میں تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں رک جاتا ہوں یہ سوچنے کے لئے کہ آگے کیا بولوں کیا نام ہے کس چیز کا یہ لو ورک بینچ لکھا گیا ساید ہے اس سے ہم کرپٹ کر سکتے ہیں گن بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم ساید لرن کرتے ہیں وہاں سے جیسے یہ جیسے ہم کپڑے بھی کرپٹ ابھی ہم نے ریوالور کرپٹ کیا لو ورک بینچ سے آگے ہم دیکھیں گے اور کیا کیا چیزیں ہم وہاں سے کٹھا کر پاتے ہیں جو ساید آئل ڈرم میں ملتا ہے ہمیں وہاں جب ہم سے توڑتے ہیں تو اس میں بہت سارے چیزیں ملتی ہیں یہ بھی ملتا ہے یہ ہمارا تو ہوا ہے لگتا کچھ چیزیں نہیں ہیں اس لئے آگیا لائک آف میٹیریل ساتھ آئرن بار کی کمی ہیں اس میں اس لئے آگیا لائک آف میٹیریل جب ہم اس میں آئرن بار ڈال دیں گے تو ہمارے پروپر ہو جائے گا تو چیزیں صحیح سے کام کریں گی تاکہ بعد میں کولیپس نہ ہو اگر ہم آف لائن ہو جائیں تو گیم کولیپس نہ کریں مطلب گیم نہیں ہمارا ہاؤس کولیپس نہ کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس ہمارا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹک کیونکہ اسے مینٹیننس کے لئے چیزیں نہیں ملیں گی جیسے جو چیز ہم اپگریڈ کریں گے اس میں وہ چیز اس میں ہمیں رکھنا پڑے گا جیسے بہت سارے چیزیں ہیں اب جیسے اگر ہم نے اوڑ کا بنایا تو ہمیں اوڑ رکھنی پڑے گی اگر ہم نے لوگ لگا لیا تو ایرن بار سے کام کرتا ہے ایرن بار رکھنی پڑے گی ایسی چیزیں بہت ساری ہیں جو ہمیں رکھنی پڑے گی اپڑا ہم اوڑ تھوڑا بہت اکٹھا کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے گھر بنایا ہے تو اس میں اوڑ ہماری ختم ہو گئی ہے مینٹیننس کے لئے اوڑ تو رکھنا پڑے گا کیبنیٹ میں تو ابھی ہم تھوڑا اوڑی کٹھا کر لیتے ہیں تاکہ پٹھا پٹھا یہ سنگھری بنا لے یہاں سے اوپر آنے جانے کے لئے اب تھوڑا بہت تو اسٹرونگ ہو ہی گیا کیونکہ اس جو یہ سرور ہے اس میں لوگوں کو اتنی اویلٹی نہیں ہے کہ ابھی کسی کا گھر توڑ سکے مطلب کہلیں کہ ابھی لوگوں کو اتنی چیزیں نہیں مل پاتے ہیں بہت تھوڑا تھوڑا ملتا ہے میں نے سوسیل والا دیکھا تھا جو سوسیل والا ہوتا ہے اس میں آپ بہت سارے چیزیں کر سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو سوسیل والا بھی رکھاؤں گا ایک دو گیمپلے کھیل کے کافی اچھا ہوتا ہے اس میں آپ سب چیزیں کر سکتے ہو بنا سکتے ہو مطلب جیسے ابھی ہم نے ایک ایک پیلگرم کاٹیں گے بہت سارے اوڑ مل جاتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کچھ سے لوگ ہیں جو سرور بناتے ہیں کافی سارے اس میں اوڑ دے دیتے ہیں آپ کو مل جائے یا فاشٹ کراپٹ یا فاشٹ کافی چیزیں ہوتی ہیں بھی ہم نے اٹھل تھوڑا بہت ہوتی کٹھا کر لیتے ہیں ہیلتھ ریکوور کرنے کے کام آتا ہے یہ بیچ میں یلو آئل ڈرم پتہ نہیں کیا کر رہا ہے دیکھتے ہیں اس میں کچھ خاص ملتا ہی نہیں ملتا ہی اس میں تھوڑا بہت چیزیں تو ہیں مگر اتنی خاص تو نہیں ہیں جیسے کہ یہ الگ سب سے الگ رکھاتا ہے کچھ چیزیں خاص تو ہونے سے یہ دیتے ہیں ہم کچھ چیزیں کٹھا کر لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کس بندی کا بیس ہے کافی اچھا ہے پی کاؤکو مارنے پر ہمیں اس کے پاس کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جو ہمیں آئل بنانے کے بھی کام آتی ہیں اور یہ کسی بندے کا بیس ہے کافی اچھا ہے اس بندے نے بھی مہت کیا ہے دو تین فلور بنائے ہیں اس میں ہم چیزیں کٹھا کر لیتے ہیں جیسے آئرن مائن آئرن بار بنانے کے لیے آئرن مائن ہی کٹھا کر لیں گے اور یہ اپنا سلفر ہے سلفر مائن کرنے کے لیے اس سے ہمیں گن پاوڈر بناتے ہیں جو بعد میں کام آتا ہے جو چیزیں ملتے ہیں بھی کٹھا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں چیزیں کراپٹ کرتے ہیں اور ابھی ہمیں آئل ڈھونڈنا ہے آئل کہاں سے ملے گا آئل ڈرم کیونکہ اس سے ہمیں کراپٹ کرنا ہے اپنا آئل ڈرم مل گیا ریڈ آئل ڈرم ہے یہ اس میں سے ہمیں آئل ڈرم مل جاتی ہے جس سے ہمیں کراپٹ کرنا ہے بھٹی سائد سے وہ بولتے ہیں نام یاد نہیں آرہا بھی دیکھ لیتے ہیں پھٹا پھٹ یہاں سے ہمیں توڑ دیتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے سائد چیزیں توڑ توڑ کی جانتے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس تو یہ گیم میں کافی لمبا ہو جائے گی کیونکہ اس میں ہر چیزیں ہمیں ڈھوڑنے پڑتی ہے اور کم ماترہ میں ملتا ہے کم سے کم کیلیں کم سے کم ہو ہمارا دیکھتے ہیں آگے اور بھی چیزیں بستار میں بتائیں گے آپ کو جب تھوڑ تھوڑا کھیلیں گے سیکھیں گے جانیں گے ابھی تو پھلا ہم ایسے ہی کھیل رہے ہیں بس پہلا گیمپلے ہے اور کافی اچھا جائے تو اب کچھ چیزیں ہمیں چاہیے جو ہمیں کافی دور تک جانا پڑے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں میپ میں جس تو آئرن مائن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کیونکہ آئرن بار بنانا ہے آئرن بار سے ہمیں بہت چیزیں بن جاتی ہیں ہماری جو کافی لڑنے کے کام آتی ہیں یا ہمارا جو بیس ہے وہ شٹرونگ ہو جائے گا اس کی دیواریں ہم شٹرونگ کر سکتے ہیں اور تک ہی جو انمی ہیں وہ توڑ نہ پائیں اور آئرن بار ہمیں کافی دور دور تک جانا پڑ رہا دورنے کے لیے آئرن بار ہوا اپنا شٹون ہوا اور تو ہمارے اسپاس ہی مل جائیں گے بہت سارے تو ہم تھوڑا دور تک چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی تو آئرن چاہیے مین او ہے اور یہ بیچ میں اپنا گرین والا پڑا ہوا اس میں بھی کچھ خاص نہیں ہے تھوڑا بات اوڑ بھی توڑ لیتے ہیں کیونکہ جو مل جائے وہ بہت ہے جتنے چیزیں مل دکھیں بیگ بھی فل ہو جائے گا جاتے دور تک جائیں گے تو کوئی اندبی مل گیا اگر کل کر دیئے تو کچھ چیزیں لوسٹ ہو جاتی ہیں وہیں پہ ہی چھوڑ جاتی ہیں یہ نہیں پتا ہے مگر کچھ چیزیں چھوڑ جاتی ہیں وہ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں چھوڑتی ہیں کل ہو کے تو پھر حال ابھی ہم وہ سہی چلتے ہیں پھٹا پھٹا بیس کی طرف اور تھوڑے بہت چیزیں وہاں پہ رکھ کے آتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ہمیں کل کر دیا تو سارا ہمارا سامانہ چلو یہ ایک اور ریڈ ڈرم مل گیا اس سے تھوڑا بہت اور آئل مل جائے گا تو سائد ہمارا بٹھی بن جائے بٹھی کا آئیمین جس میں ہم جلائیں گے ان سب کو تو ہمارا آئرن بار ملے گا اور آئرن بار رکڑ جلائیں گے تو ہم ہمارا اس کا وہ ملے گا جلنے کے بعد بہت سے چیزیں ہیں بھی ہم بہت کچھ سیکھنا پڑے گا اس سے تو ابھی تو بہت کافی دیر سے میں توڑ ہی رہا ہوں بہت لگ بھگ ایک دو گھنٹے ہو گئے ہیں توڑتے اور میں کافی تھک گیا ہوں توڑتے توڑتے ایک دو گھنٹے ہو گئے ہیں اس لیے اور تھوڑ بہت بیس کو اپگریڈ کر لیتے ہیں سٹون سے تاکہ مضبوط ہو جائے اور انیمی آرام سے توڑنا سکیں اور ابھی تو میں کٹھا کر رہا تھا پی کاؤکو مار کے تھوڑ بہت آئل ہے اس سے بن جائے گا ساید دو تین تو بنے جائے گا ابھی اپنے پاس چوبیس ہیں تو ٹوٹل ساید چار اس میں بن جائے گا تو اٹھائیس ہو جائیں گے ہمیں تیس چاہیے فرنانس بنانے کے لیے اور جب ہمارا فرنانس بن جائے گا تو ہم آئرن کی مائننگ کر سکتے ہیں جس سے ہمیں آئرن آئرن بار مل جائے گا اور آئرن بار سام اپنا بیس اپگریڈ کر سکتے ہیں اس سے ہمارا کافی بیس اور مجبوط ہو جائے گا جب اس کے بعد انیمی کو توڑنے میں کافی پرابلم ہوگی تو ابھی تھوڑ بہت اپگریڈ کر لیتے ہیں سٹون سے سب سے پہلے ہمیں دروازے کو کر لیتے ہیں پھر سائیڈ کی دیوال اپگریڈ کر لیں گے اور اوپر کو وال سائیڈ کی وال اور اوپر کی چھت بھی کر لیں گے اپریڈ نیچے کا بھی کر لیں گے تاکہ ان میں آرام سے توڑ نہ پائیں توڑ بہت کر لیتے ہیں اپریڈ اور یہ سائیڈ میں اٹھ گیا سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اور اب یہ اپریڈ ہو گیا ہمارا یہ دیکھئے کافی سارے سٹون لگتے ہیں اس میں اگر ہم ایک سائیڈ کی دیوال اپریڈ کریں گے تو سائیڈ تین سو سٹون لگتے ہیں میرے پاس تو کافی تھا لیکن سب ختم ہو گیا تین چار دی بار اپریڈ کرنے میں اب دیکھتے ہیں بعد میں کریں گے اس کو جو توڑا بہت ہے ہم سائیڈ کی دیوال اور بنا لیتے ہیں تاکہ ان میں جب پہلے اسے توڑے پھر اس کو توڑے اسے کافی سامن مل کافی اس کا پڑا پڑا میں کہیں لوٹنے گیا تھا لوٹ کے واپس پھر آیا کیونکہ میں نے بیچ کی ویڈیو کار دی ہے نہیں تو بیڈیو بہت ساری لمبی ہو جاتی ہے اور اسے بھی بیڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مجھے لگتا ہے ابھی تک ہمارے پندرہ میٹ ہو گئے ہیں پندرہ سولہ میٹ ہو گئے ہیں بیڈیو بناتے بناتے اور اب ہم پھر چیک کرتے ہیں ہمارے تھرٹی ایٹ ہم میں کہیں سے ابھی آلٹرم لے آیا ہوں ہم 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 فرنانس آرام سے بنا سکتے ہیں لیکن ابھی اسٹون کم ہو گیا اور پھر اسٹون لانا پڑے گا یہ ہمارا بھگل میں ایک اسٹون ہے جو بار بار ہم اسے توڑتے ہیں پھر یہ کولیپس ہو جاتا ہے پھر اسی کو توڑتے ہیں میں اسے آٹھ نو بار توڑ چکا ہوں اور اب سائر ہمارا فرنانس بن جائے آسانی سے ہم دیکھ لیتے ہیں فرنانس بنا کے سائر فرنانس بن جائے اور یہ ہمارا فرنانس بن گیا اب ہم فرنانس لگائیں گے اور آئرن کی میلڈنگ کریں گے آئرن بار کی اور دیکھیں گے ہم پرس کتنا آئرن اکٹھا ہوتا ہے ابھی ہم اسے سائٹ کر دیتے ہیں اسے ہٹائی دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لگائیں گے آئرن بار ابھی ہم پرس نہیں آیا کیونکہ میرا بیک پھول ہو گیا ہے میں چک کر رہا تھا تو اس میں آیا نہیں میں اس میں بھی دیکھا اس میں بھی نہیں آیا میں کپ ہی گنپیوچ پڑ گیا میں دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کلیم اس کا مطلب میرا جو بیک پیک پک تھا پھول ہو چکا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہے جو آیا نہیں ہے تو بعد میں چلا پتا کی ساتھ میرا بیک پیک پھول ہو گیا ہے تو میں اسے تھوڑا خالی کر دیتا ہوں یہاں جا کے تو یہ جب میں جاتا ہوں تسپیکلی ہو جاتا ہے ڈیسیبل لاغ پہ بار بار میں تھوڑا خالی کر دیتا ہوں بیک پیک اپنا تاکہ میں اسے کلائم کر پا ہوں اور لگا پا ہوں سکسسفلی تو اب میں چیک کروں گا تو ابھی نہیں آیا کیونکہ مجھے دوارہ کلائم کرنا پڑے گا اب ہو گیا ہے کلائم اب میں چیک کروں گا تو یہاں پہ سو کرے گا میرا میں نے یہاں سکسسفلی لگا دیا اسے اور اب میں اسے میں آئرن بار لگاؤں گا تاکہ فٹا فٹ میرا آئرن فٹا فٹ میرا آئرن کی مائننگ ہو جائے تھوڑے اس میں سلفر بھی لگا دوں گا اور آئرن بار سارے کچھ ہو جائے کیونکہ سب چیت کی ضرورت پڑے گی ہمیں آگے آگے چل کے ابھی تو شروعات ہے پہلا دوسرا دن ہے پہلا دن ہے تو ابھی تو کم پڑے گی لیکن